السلام علیکم تو جیسا کہ میں نے آپ کو ہندو گوڈ شیوہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ پپٹس ہیں جو خود کے اوپر شیوہ کا ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں یا کچھ گدے بھی ہیں جو جیسوس کو شیوہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جو باتیں میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ میں نے خود سے نہیں بنائی خود سے نہیں گڑی کیونکہ مجھے باتیں بنانی نہیں آتی تو شیوہ گوڈ آف ڈیشٹرکشن تباہی کا خدا دراصل میں پڑھ رہا تھا سیٹانک بائبل جو خود شیطان کی پجاری انٹان لاوے نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں اس نے شیطان کے ناموں کی ایک الگ فہرز بنائی ہوئی ہے جہاں اس نے سیٹن کے باقی نام لکھے ہوئے ہیں جس میں کی ہندو گوڈ شیوہ دی ڈیشٹروئر بھی سامل ہے اور کالی بھی اور اس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم بسیکلی انہی پرانے خداوں کو پوچھتے ہیں پر ہم نے نام جو دیا ہے وہ سیٹن ہے اور بہت سارے پرانے خداوں کا نام موجود ہے لشٹ آپ کے سامنے ہوگی پر جو شیطان کو مین ناموں کا لکب دیا گیا ہے وہ چار ہیں جس پہ اس نے بائبل کی طرح پوری بک لکھ گھالی لائک بک آف سیٹن بک آف لوسیفر جو چپٹرز ہوتے ہیں اب اس سیٹانک بک میں ریچولز کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں ریچول میں ان ناموں کو ان سارے ناموں کو بار بار دورایا جاتا ہے مطلب صاف ہے کہ سیو اور کالی کے ناموں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے میں کسی کو جانتا تھا جو کہ کالی کے اس ٹیچو کے سامنے بغیر کپڑے کے وہ سخص ریچول کرتا تھا تو یہ چیز ریل میں ہو رہی ہے یہ سارے نام شیطان کے ہیں اس کے الگ الگ فارمز ہیں اور اس نے یہ بات بھی لکھی کئی تو نام لیے جیسے کی مالی منسن اور بہت سارے بینڈز بہت سارے آر تھرڈ وہ دھیرے دھیرے جو ہے ان کے ساتھ سامل ہوتے گئے بہت ساری بکس انہی لوگوں نے لکھی ہے جس پر کی آج موویز بنتی ہے کئی بڑی بڑی موویز کا نام بھی لیا اس نے جو کی ستر کے دسک یا اسی کے دسک یا نبے کے دسک میں بنی ہوئی ہیں اب ان کی بک کافی سارے راز کھولتی ہیں پر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس بک کو پڑھیں بکس کئی سیکرٹ باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو شاید شیطان کے لیے آپ کی سوچ بدل دے اور خدا پر سے بھی آپ کا بلیف کم ہو جائے فکر نہ کریں میں ہوں میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا بس آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بل کو آن کر لیں اور سپورٹ دکھائیں تو ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو چھوٹی ہی تھی پر مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو اگر انفرمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر تو ضرور کریں جنہیں بہت زیادہ فقر ہوتا ہے اپنے مذہبوں پر ان کے یہاں تو ضرور شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں اپنا اور بڑو کا خیال لکھیں اللہ حافظ